اسلام علیکم احادیث کے حوالے سے کچھ کم بھی بتاتے ہیں مگر میرے لزدیک خدا تعالیٰ کی صفات کا انسان کے لئے شمار کرنا ممکن نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر خدا تعالیٰ کی جو صفات سمجھنے کی طاقت تھی اتنی اللہ نے ہمیں بتا دی مگر خدا محدود نہیں ہے اس لئے ہو سکتا ہے اس کی کچھ اور مخلوقات ہوں جن میں اور قسم کی صفات سمجھنے کی طاقت ہو تو اللہ نے ان کو اپنے اور بھی نام بتائیں اس لئے ناموں کی تعداد میں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ایک بات قرآن کریم نے کھلی کھلی ہمیں بتائی ہے لَهُ الْأَسْمَا وَالْحُسْنَا جو صفات بھی اچھی ہیں وہ اللہ کی ہیں تو ایک سو ایک ہوں ایک سو چار یا نینانوے یا کم یہ دیکھنا ضروری ہے کہ جو صفات یا جو نام ایک ہی بات کے دو نام ہیں یہ خدا کی طرف منصوب کی جا رہی ہیں وہ اچھی ہے کی بری اگر اچھی ہیں تو ضرور خدا کے ہوں کی سمجھ گئے ہیں شکریہ شکریہ